بلا شبہ قرآن مجید اپنے پڑھنا لینو اپنے محبت کرنا لینو زمانش بھی عزتہ دیندہ اور اس زمانے تو سرحدہ تو اگے وی جا کے عزت دیندہ آقا علیہ السلام کو لو ایک آدمی آ کے پوچھدہ کہ حضور آپ اے ارشاد فرماؤ کہ میں دنیا دے ویچ عزت لینی ہوئے تکے کرا کیونکہ قرآن مجید پڑھن دی ایک خاص عمر جڑی اسی ایک مخصوص کیتی ہے وگرنا قرآن مجید دی کوئی عمر نہیں خاص آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا کچھ جوان آئے تو کچھ بڑھے بھی آئے انہاں ضعیف لوگاں نے پوچھیا کہ حضور اسی بھی قرآن مجید جاد کر سک دیا فرمایا من قرآن القرآن فی شبیبتی ہی فختلت القرآن فی لحمی ہی و دمی ہی جڑا جوانی دے عالم دے وچنو خیال آیا اور اس نے قرآن مجید دی تلاوت کیتی اور اسنو یاد کرن دی کوشش کیتی ایک قرآن مجید اس دے گوشت دوی حصہ بن ویسی اس دے خون دوی حصہ بن جائے گا اور فرمایا من قرآن القرآن فی کبری ہی جڑا بندہ بڑھا پے دیوش قرآن مجید پڑھنے دی کوشش کردہ اور اسنو یاد نہیں ہوندہ ایک واری یاد کردہ وط بل ویندہ فلم یت رک ہو لیکن وہ چھوڑدہ نہیں پھر کے سواب ملدہ فرمایا کہ باقی پڑھنے لینو ہک گنا عجر ملدہ جڑا ضعیف وط وط بھل کے قرآن مجید وط پڑھدہ انو دو گنا عجر عطا ہوں گا اقرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیز ہیں میں دستا کن عالمان یا تے قرآن مجید پڑھا ہونے لا بانوانج او متعلمان یا قرآن مجید پڑھا نہ لا بانوانج او متبعان یا انہ دے پچھے طوران نہ لا بانوانج جیڑے قرآن مجید پڑھ دیا اور پڑھندے نے اگر ایک کچھ بھی نہیں کر سکتا فرمایا کن محبن انہ نال محبت کرنے لا بانوانج وَلَا تَكُنْ عَلْخَامِس کوئی پنجوی شئے نہ بنی انہ چار چیزیں جو جو کچھ بھی بنے گا اللہ تعالیٰ تیرے ناد نال عزت دے جھنڈے بلون کر دے وے گا ایو قرآن مجید دا عظیم ذکر تلاوات او اپنی سماتانو تلاوات قرآن مجید نہ لکھواری وقت منور کر دیا میں التماس کر دا دنا بے قاری مدسر محمود لاہور تو تشریف لے آئے اب آئی علاقہ بکھر بار آپ دے سامنے تشریف لے آئے دن اور آیات بجینات دی تلاوت پیش کر